آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مگر آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 22 اکتوبر کو آپ لانگ مارچ کریں گے جبکہ مختلف علاقوں کے اندر دفعہ 144 لگ چکی ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے ورڈ میں اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے جان سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں مخاطب ہوں اسی سے پچاس میرے حال میں گز پر یا چالیس گز پر جونا راکٹ آکی گریں اس سے زیادہ جان کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ آج نہیں دوزار چار میں بھی انہوں نے ہمارے گھر پر اٹیک کیا تھا ابھی میرے گھر میں جو کام کرنے ملازمی نے انہوں سے دو شدید زخمی ہو گئے تھے تو کوئی گولیاں مارے گا جو بھی کئی گولیاں جو ہیں میرے گھر پر آکے لگی ہوئے تو ظاہر ہے وہ ربر بلٹس نہیں ہیں جو آپ کے گنز ہیں ان کی بولٹس ہیں اور راکٹس ہیں جو انہوں نے فائر کی ہوئے ہیں تو اس سے تو نہ صرف میں بلکہ اس ورڈ شہر میں کافی لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اپنی جان کا اگر افتر مینگل صاحب جو حکومت کی طرف سے بلوچستان حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مورچے ہیں وہ اب حکومت نے سنبھال لیے ہیں اور آپ کے جو مسلح فراد ہیں اور شفیق مینگل کے جو مسلح فراد ہیں ان دونوں نے جو ہے وہ مورچے چھوڑ دی ہیں اور اب صرف حکومت نے وہ سنبھال لیے ہیں اب وہاں پہ امن ہے یہ ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے عریضہ آپ دیکھیں جو اپکس کمیٹی کی جو میٹنگ بلائے گئی ہمیں تو حیران گئی کہ بلوچستان میں پہلی مرتبہ اپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائے گی اور اس میں جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ وقت آتا ہے بلوچستان میں کئی ایسے قبائلی جگڑے ہو چکے ہیں جس میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں یہاں پہ تو جو بھی نقصانات ہوئیں وہ اپنی جگہ پر کئی ایسے قبائلی جگڑے ہوئیں جس میں چالیس سے زیادہ لوگ مارے چکے ہیں ابھی بھی وہ قبائلی جگڑے جا رہی ہیں لیکن وہ مسائل اپکس کمیٹی میں زیر بحث نہیں آتے ابھی جو اپکس کمیٹی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو روز اول سے دوسرے فریق کی ڈیمانڈیں تھی جب میاں شعباز شریف کی بھی جو حکومت تھی جب ہم ان سے ملے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی وہ فلانی جگہ ہیں جو بورچیں ہیں آپ لوگ خالی کریں اس کے جو لوگ رہوں گے وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتا ہے یہ آپ کے خفیہ اداروں کے ہمیں اس کی حفاظت بہت ضرور ہے کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارا ایسٹ ہے